اور ہم یہاں ایکسپریس وے پہ کھڑے ہوئے خادو شامجی سے آتے ہوئے اور چلتے ہوئے اس گاڑی میں نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میں تو بھائی لاسٹ بند میں نے آپ سبھی کو ایک کیس کے بارے میں بتایا تھا جس میں ایک ٹارڈا سفاری میں کچھ الیکٹریکل پرابلمس آگئی تھی اور بار بار سروس سنٹر جانے کے بعد بھی اس گاڑی کو وہ لوگ صحیح نہیں کر پا رہے تھے حالانکہ اونر اس کے بعد کافی جیدہ پریشان ہوئے کچھ مہینے لگاتار گاڑی سروس سنٹر پر جاتی رہی اور اس کے بعد اس کا ویڈیو ڈالا گیا اور ٹویٹر وغیرہ پر اس سے شیئر کیا گیا اور ابھی ریسنٹلی اونر نے بتایا کہ انہیں ایک برینڈ نیو سفاری مل گئی ہے حالانکہ اس چیز کو میں نے آپ سے شاید پہلے بھی منشن کیا تھا لیکن ابھی آپ اس کی فوڈوز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی ڈیلیوری ابھی جلدی ہی ہوئی ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں میں آپ کو چیزیں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اونر کتنے زیادہ خوش ہیں اور یہ جو بھی ہوا ہے وہ آپ کے سپورٹ سے ہی ہوا ہے تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کریں بہت کم ویورز نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیا ہے یہ جو چینل ہے وہ آپ کی ہلپ کرنے کے لیے ہے تو اس چینل کو تھوڑا سا پریارٹی دیں آپ لوگ ان ویڈیوز کو بھی شیئر کرتے ہیں دور تک پہنچاتے ہیں اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر کمپنی والوں کو اس پر ایکشن لینا پڑتا ہے حالانکہ بھائی انفورچنیٹلی سارے کیسز میں ایسے چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جو ابھی پینڈنگ ہی پڑے ہوئے ہیں میں نے ریسنٹ میں ہی آپ کو دکھایا تھا ایک بھائی نے ڈیلی سے ہیریئر خریدا تھا اور خریدتے ہی یہ گاڑی چار بار بریک ڈاؤن ہوئی اور ابھی تک اس کا کوئی پروپر ریسپونس نہیں آیا ہے اس ویڈیو کو بھی کئی جگہاں شیئر کیا گیا ٹویٹر بغیرہ پر ڈالا گیا لیکن ٹاٹا کے طرف سے کوئی بھی ریسپونس نہیں آیا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ کافی سارے کسٹمرز پریشان ہو رہے ہیں ریسنٹلی کچھ لوگوں نے ایک ڈیل مجھے شیئر کیا تھا یہاں پر ہوا کیا کہ بھائی نے 6 مہینے پہلے ٹارڈا سفاری کا یہ فیس لفٹ خریدا تھا اور 6 یا 10 دن پہلے ہی اس گاڑی کا سرویس ہوا تھا اب یہ کسی ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے اپنے لانگ ٹرپ پر جا رہے تھے تب ہی ہوا کیا کہ راستے میں ہی اچانک سے گاڑی بند ہو گئی اب جب انہوں نے گاڑی کو کنارے کھڑا کیا تو اس کا گھیر لیور بلکل بھی کام نہیں کر رہا تھا اب دیکھ سکنا ہے یہ ایک ڈم ڈھیلا ہو گیا ہے اور تو اور یہ بتا رہے تھے کہ اس SUV کا انجن آئل بھی پوری طرح سے ختم ہے جبکہ گاڑی ابھی ریسنٹ میں ہی سرویس ہو کے آئی ہے تو یہاں پر بھی سرویس سنٹر والوں نے قائدے سے دھیان نہیں دیا ہے یا تو انہوں نے آئل نہیں چک کیا ہوگا یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آئل کہیں سا لیکھ کر رہا ہو اور ایسا سیچویشن کریئٹ ہو گیا ہو لیکن اس کی ذمہ داری سرویس سنٹر والوں کی ہوتی ہے آپ اگر کسی گاڑی کا سرویس کر رہے ہیں تو وہاں پر چیزیں قائدے سے دیکھیں گے یہ رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اور یہ ہماری سفاری ہے بلکل نئی سکس منٹ ہوئے ہیں اسے ہارلی اور ہم یہاں ایکسپرس وے پہ کھڑے ہوئے ہیں کھاڑو شامدی سے آتے ہوئے اور چلتے ہوئے اس گاڑی میں گیر لیورے فری ہو گیا یہ اس میں نہ کوئی گیر لگ رہا ہے نہ جا رہا نہ ہمیں پتا ہے کہ کس گیر میں اس ٹائم کھڑی ہوئی ہے نہ ہم اسے چلا پا رہے ہیں نہ کہیں ہم رات میں یا ہائیوے پر کھڑے ہوئے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی دس دن پہلے سرویس ہو کے آئیے اور اس میں بلکل بھی بلکل بھی انجنہوں نے یہ جبکی اس میں ٹاپ اپ ہوتا ہے اصل اس میں 3 مانس میں 6 مانس میں اب اس میں ٹاپ اپ تو اس میں جب ہوگا اس میں بلکل بھی انجنہوں نے ہے ہی نہیں کہیں بھی اب اس کی جمعے والی کون لے گا یہ ٹاٹا کا کام دیکھ لو سب لوگ حالانکہ اس میں اونر کی بھی تھوڑی بہت ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے گاڑی کو لانگ ٹریپ پر ایکسپریس ویس پر لے کے جا رہے ہیں تو ایک بار انجنہوں وغیرہ چیک کرنا کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ ساری بیسک چیزیں ہیں آپ اپنے سیفٹی کے لیے ایک بار ان چیزوں کو ضرور چیک کریں حالانکہ بھائی صرف پرابلم یہیں پر نہیں تھا بلکہ بریک ڈاؤن ہونے کے بعد ٹاٹا والے صحیح سے ریسپونس نہیں کر رہے تھے ان کو یہ لوگ کافی دیر تک روڈ کے گنارے کھڑے ہوئے تھے اور آرے سے کہ کوئی بھی ہیلپ ان کو نہیں ملی جس کے بعد انہوں نے خود پیسہ خرج کر کے تو انگ وین مگایا اور اس سے اپنے گاڑی کو پاس کے کسی سروس سینٹر پر بھیجا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اب پچیس لاکھ چھبیس لاکھ روپے کسی گاڑی کو اوپر گھرچ کر رہے ہیں اور انفورسنیٹلی بیچ روڈ پر ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو کمپنی کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پر ٹائم لی ہیلپ پہنچائی جائے لیکن ان سب چیزوں میں ٹاٹا موٹرز تھوڑا سا پیچھے رہ جاتی ہے اب یہ گاڑی کو ہم لوگ ٹوکر آ رہے ہیں اب ہم لوگوں نے وہ سروسیز بھی لی ہوئی ہے ایکسینٹ کرائی ہوئی ہے روڈ سروسیز بھی لی ہوئی ہے مگر کسی بھی طریقے کی ہیلپ نہیں ملی ہے تو ہمیں یہ پرابیٹلی پے کر کے ٹین تھاؤزن روپیز تب ہی گاڑی ہم لوگ ٹوکر آ رہے ہیں تو ہمیں یہ دو گھنٹے بیٹھ لی کے بعد ہاتھ میں اور بھائی صرف یہا ہی نہیں ایک اور انسیڈنٹ مجھے شیئر کیا گیا تھا جسے ہیریئر کے اونر نے ٹویٹر پر شیئر کیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ ایک مہینے میں چار بار بریک ڈاؤن ہوئی ہے یہ گاڑی ماتر 38,000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے اب بتائیے اتنے کم سمیہ میں اس کا ایسا حال ہو گیا جبکہ اونر نے بتایا کہ پچھلے 45 دنوں میں سنٹر پر کھڑی رہی تھی اور اس میں 30,000 کے کچھ پارٹس بھی لگے تھے لیکن پھر بھی وہ لوگ اس گاڑی کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں اور اس بار جب گاڑی بریک ڈاؤن ہوئی تو انہوں نے کافی زیادہ پریشان بھی ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے کافی لمبا ٹریفک جام لگ گیا تھا کیونکہ گاڑی بیچ میں ہی رک گئی تھی اور یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے 30 سے 40 منٹ تک وہیں پر ویٹ کیا جب گاڑی سوڑا سا تھنڈی ہوئی تب یہ اسے سٹارٹ کر کے اپنے گھر لے کر آئے انہوں نے بتایا کہ میں سروس سنٹر پر کال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ پچھلی بار انہوں نے تین گھنٹہ لگا دیا تھا رسپونڈ کرنے میں اور یہی چیز پچھلے والے بھی کیس میں ہوا ہے اور کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے جب بھی یہ گاڑیاں راستے میں خراب ہوتی ہیں تو کوئی بھی پروپر رسپونس نہیں ملتا ہے ٹیلر شپ سے نہ ہی وہ لوگ جلدی آرے سے بھیجتے ہیں تو ایسا میں گاڑی میں جو فیملی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس چیز کے لیے کوئی 25 سے 30 لاغ روپے کمپنی کے گاڑیوں کے اوپر نہیں خرچ کرتا ہے تو بھائی ان سارے کیسز پر بھی ٹارٹا موٹرز کو دھیان دینا چاہیے اور میرے پاس تو آئے دن چیزیں شیئر کی ہی جاتی ہیں پوزیٹیو رسپونس آیا ہے ویڈیو بنانے کے بعد ٹارٹا موٹرز والے یا پھر ڈیلر شپ والے چیزیں سن لیتے ہیں اور یہ واقعی میں کابل تحریف ہے اگر کمپنی ایسے پریشان اونرز کی بات ٹائم لی سن لے رہی ہے تو اس سے زیادہ اچھا کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے کمپنی کے اوپر اور بھی زیادہ بھروسہ بڑھے گا اور ان کا نام بھی ہوگا دیکھیں ابھی ٹارٹا موٹرز کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ سب بھی کافی اچھی ہیں فیس لفٹ آنے کے بعد ان میں جو فیچرز کی کمی تھی وہ بھی بھر بھر کے مل گئی ہیں دوسری چیز سیفٹی اور بیلڈ کوالیٹی تو آپ جانتے ہی ہیں ان گاڑیوں کا کس لیول کا ہوتا ہے انڈیا کے اندر ان گاڑیوں کو سب سے اچھے ریٹنگز ملے ہوئے ہیں اور اور آر آل لک اور ڈیزائن میں بھی یہ گاڑیاں زبردست ہیں لیکن زیادہ تر کیسز کی بات کریں تو وہ ابھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور بھائی اگر ایسی چیزیں چلتی رہیں تو ٹارٹا کے لیے یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا کچھ سال بہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ٹارٹا کے گاڑی کا نام لیتا تھا تو لوگ ڈر جاتے تھے کہ نہیں بھائی ہم اس کمپنی کی گاڑی کو نہیں کھری سکتے اس میں بہت پرابلمز آتے ہیں لیکن جب سے ان کی ہیری ار سفاری یا اور بھی اپ ڈیٹڈ گاڑی آئی ہیں نیکسون پنچ وغیرہ تب سے کمپنی کا سیل کافی زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ اس کے بعد گاڑیاں کافی اچھی نکلنے لگیں لیکن پھر سے وہی ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک بار پھر سے کمپنی کا سیل نیچے جانے میں دیر نہیں لگے گا تو ٹارٹا موٹرز کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے سرویس سینٹر یا پھر ڈیلرشپ پر کائدے سے دھیان دیں اور جو بھی اپنی پروبلمز کمپنی تک لے کر آتا ہے اسے جلد سے جلد سول کرنا چاہیے باقی بھائی آپ کا اس پر کیا ماننا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں